بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سے بھی زیادہ ضروری کہ بیل آئیکن یا گھنٹی کے بٹن ٹلی کے بٹن کو ضرور آپ نے پریس کرنا ہے آپ کا شکریہ جناب خبریں آپ کے ساتھ تامنیل پر تو آپ نے دیکھی لیا ہے کچھ ایسی ہیں کہ عمران خان کے لیے ایک اور دھچکہ اور دھچکہ بھی امریکہ سے دوسرا یہ ہے کہ جناب سونے کی قیمت میں نمائع کمی اور یہ کمی اس لیے کہ دو روز پہلے ہی اسحاق ڈار نے حقی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ جناب سونے اور ڈالرز کے زخیرہ اندوزوں کو خبردار ہونا چاہیے یہ خبردار کیا تھا کہ جناب سونے کی قیمتوں میں نمائع کمی ہوگی ڈالرز کی قیمت گرنے والی ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو سونے کی قیمت میں جناب دو ہزار پچاس روپے آج کمی ہوئی ہے اور پتہ نہیں یہ عالمی مارکٹ میں ہوا ہے یا اسحاق ڈار کے بیان کی وجہ سے لیکن آغاز کریں گے جناب ڈاکٹر یاسمین راشد کو آج ایک مرتبہ پھر عدالت میں دہشتگردی کی انصدار دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے ان کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا ان کو گلبرگ میں لاہور گلبرگ میں وہ جو ایک اسکری ٹاور تھا اس پر حملے کی پاداش میں یا الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا یاد رہے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی یا دیر ہفتہ پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کو انصدار دہشتگردی کی عدالت میں ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے پیش کیا گیا اور انصدار دہشتگردی کی عدالت کی جج صاحبہ نے ان کو مقدمے سے ہی بری کر دیا لیکن چار روز پہلے وہ جو کو اپنا فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی اس میں جو فیصلے ہوئے اور اس کے بعد اب ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے اور دیگر خواتین بھی ابھی تک جیل میں ہیں اور فیصلہ تو میرا خیال ہے یہی ہوا ہے کہ خواتین کا ٹرائل شاید ملٹری کورس میں نہ کیا جائے ممکنہ ایسے پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا منطق ہے خواتین کا اعترام ہے عالمی صدہ پر کچھ کسی دباؤ کی وجہ سے وقت بتا دے گا لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کسی بھی سیویلین کا ملٹری کورس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ ایک قانون آرمی ایکٹ موجود ہے اور انیس سو باون سے موجود ہے تو پھر جب ایک قانون موجود ہو تو اس کا اطلاق تو پھر سب پر ہونا چاہیے خیر اس کے علاوہ جناب وہ جو فوج کے حوالے سے خبر ہے کہ فوج کی تیناتی کا حکم جناب عاملہ یہ ہے کہ دس مئی کو آپ کے علم میں ہوگا کہ پجاب حکومت نے اپنی مدد یا معاونت کے لیے آئین کے آرٹیکل دو سو پینتالیس کے پہر سیول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے فوج کو طلب کیا تھا اور آج اس حکمنامے کو واپس لے لیا گیا یعنی اب فوج کو طلب کرنے کا جو حکمنامہ ہے اس کو واپس لے لیا گیا ہے اور اب فوج جو ہے وہ اپنے اپنے جو مقام ہیں بیریکس ہیں یہ جو بھی یونٹس ہیں وہاں پر چلی جائے گی اب فوج کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھتی ہے پجاب کی حکومت اور میرا خیال ہے ایسے حالات بھی نہیں ہے کہ اب فوج کی ضرورت ہو اچھی بات ہے یہ فیصلہ کیا گیا اور سونے کی قیمت کا تو آپ کو بتا دیا گیا ایک بری خبر جو عمران خان کے لیے آئے دن بری خبریں ہوتی ہیں لیکن یہ خبر امریکہ سے ہے بنیادی طور پر دو خبریں ہیں لیکن دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کنیکٹڈ ہیں خبر یہ ہے کہ امریکہ میں ایک تنظیم ہے فیزیشنز کی یعنی ڈاکٹرز کی وہ ہے اے پی پی جے ڈی یعنی اسوسییشن آف پاکستانی فیزیشنز فر جسٹس اینڈ ڈیموکریسی یعنی پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم برائے انساق اور جمہوریت انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ کو یا دفتر خارجہ کو ایک خط لکھا ہے ڈیپارٹمنٹ آف سٹیٹ کو یوں سمجھئے کہ امریکی حکومت کو ایک خط لکھا ہے اس تنظیم کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے جس میں امریکی ایڈمیسٹریشن یا انتظامیاں یا حکومت سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے اجتناب کریں گریز کریں ایسا تاثر نہ ملے کہ پاکستان میں جو اندرونی سیاسی کشم کش یا آپ اس کو جو بھی کہہ لیں معاملات ہیں اس میں آپ ایک فریق کا حصہ بن کر سامنے آ رہے ہیں اس تناظر میں امریکہ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے نو میئے کے دن پاکستان میں جو کچھ ہوا اسی طرح کے حالات چھے جنوری دوہزار اکیس کو امریکہ کو بھی درپیش تھے میں اپنی متعدد ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں یہ وہ دن ہے چھے جنوری دوہزار اکیس جب ٹرامپ کے حامیوں نے امریکن کیپٹل ہیل یا وہاں کی پارلیمنٹ آپ آسان امفاظ میں اس پر حملہ کیا تھا اور ٹوڑ کھوڑ کی تھی جلاو گھراو کیا تھا اور اس واقعے میں میرا خیال ہے تین یا چار افراد پولیس کی گولی لگنے سے خلاق بھی ہوئے تھے تو یہ امریکہ کے لیے غیر معمولی واقعہ تھا اور اب پاکستان کے لیے یہ غیر معمولی اور انپریسیڈنٹیٹی سے کہتے ہیں اس کی ماضی میں نظیر یا مثال نہیں ملتی کہ کسی جماعت نے یعنی سیاسی جماعت نے اس سے پہلے دہشتگردی کے حملے ہوتے رہے ہیں جی ایش کیو پر بھی ہوئے ہیں ائر بیسز پر بھی ہوئے ہیں کراچی میں شاید مہران بیس کی اس پر ہوئے ہیں کامرہ میں ہوئے ہیں لیکن کسی سیاسی گروہ نے سیاسی جماعت نے یا ایون مذہبی جماعت نے جو کہ سیاست میں حصہ لیتی ہے اس نے ایسی حرکت نہیں کی تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتی ہوئی اچھی بات ہے کہ پاکستانی نے کہا کچھ ایسے اناثر جو کہ پاکستان کے اندرونی حالات کو بڑھا چڑھا کر یا منفی پروپیگنڈے کے ذریعے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں یعنی امریکی سینیٹرز کو یا کانگریسمن کو ویسے میرا خیال ہے کسی بھی امریکی کانگریسمن یا سینیٹر کو اتنا تو بخبر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہوا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے یقین ہے پاکستان میں امریکہ کی جو امبیسی ہے سبارت خانہ ہے یہ مختلف شہروں میں یہ امریکی کانسلیٹ ہے وہ پل پل کی خبر وہاں پر پہنچا رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میں خود امریکہ میں رہا ہوں اور تین چار مرتبہ مجھے وہاں جاننے کا اتفاق ہوا اور میں وہاں کے جو سائیکی ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں وہاں کے جو عام لوگ ہیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان دنیا کے کس خطے میں ہے یہ دیشتگردی کے واقعات کے بعد پاکستان کا نام تو خیر لوگ جانتے ہیں لیکن پاکستانی سیاست میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے میں امریکلز کی میں بات کر رہا ہوں زیادہ در امریکلز جو ہیں وہ ان کا انٹریسٹ ہوتا ہے ان کی فٹبال ٹیم جو رگبی ٹائپ ہوتی ہے اس میں کون جیت رہا ہے اس میں کون ہے ان کی زیادہ در دلچسپی کھیل میں ہے کہ کون سی ٹیم بیسپال کا جو سیزن ہے این ایف ایل ہے نیشنل فٹبال لیگ ہے وہ جو این بی ایل ہے نیشنل باسکٹبال لیگ ہے یہ وہ وہ زیادہ تر ان میں دلچسپی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں to help with the rest of the world as long as they are okay افغانستان یہ دنیا میں کسی جگہ تحشتگردی کی کاروائی میں کوئی امریکی مارا جائے تو یہ ان کے لیے خبر ہے باقی اگر ساری دنیا بھار میں جائے they damn care یہ میں امریکلز کی بات کر رہا ہوں تو یہ جو معاملہ ہے اس سے پہلے امریکلز جو سیکریٹری آف سٹیٹ ہے انٹونی بلینکن انہوں نے بھی اس چیز کو play down کیا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرسپرس یعنی خوشحال پاکستان ہمارے لیے زیادہ سود مند ہے خیر کہنے کی بات ہے لیکن وائی ایم ایف کا معاملہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کی وجہ سے ہی نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے کہ بظاہر ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر لوگ جیسے چاہیں صاف اور شفاف انتخابات کے ذریعے اس کو اقتدار میں لے آئیں ہم کسی کی سائیڈ نہیں لیتے اور خاص طور پر جو کچھ عمران خان نے ان کے خلاف کیا ہے کچھ ساٹھ کے قریب پیسٹھ کے قریب جلسوں میں امریکیوں کو للکار للکار کے یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے غلام ہیں absolutely not کیا ہم کوئی غلام ہیں یہ چیزیں وہ امریکی بھولے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو امریکہ میں جو ان کی لابین فرمز کام کر رہی ہیں یقیناً وہ اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھ چڑھ کا حصہ لیتی ہیں ڈالرز کی اصل گیم ہے نا ڈالرز ملتے ہیں ان کو تو وہ اتنا کام کرتے ہیں لیکن یہ امران خان کے لیے اب جس طرح امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور کیوں اٹھائی جا رہی ہیں وہی پانچ سو لوگ جن کے خلاف کرمینل پروسیڈنگز کا آغاز ہو چکا ہے فوجداری کے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں ان حکومتوں کو لکھا جائے گا کہ جناب یہ جو لوگ ہیں آپ کے پاس ہیں ان کے ویزے کی ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے کیوں آپ ان کو اس طرح اجازت دے رہے ہیں یوٹیوب کو یہ ایک شکایات کریں گے یہ فیس بک کو جناب یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک ریاست کے خلاف مدنظم اور بقاعدہ مہم چلائی جائے اور آپ کا اپنے راوٹرز یا اپنے وہ جو سرورز ہیں ان پر فوج اور پاکستان کے خلاف جتنا گندہ مواد ہو آپ اس کو پریفرنس دیں الگوریتم میں اوپر لے کر آئیں جتنی پاکستان کو گلیاں دی جائیں اتنی یوٹیوب پر وہ ویڈیو یا فیس بک پر وہ ویڈیو یا میسیج جو ہے وہ ہٹ ہو یا ٹویٹر پر ایسا نہیں ہو سکتا ورنہ وہی ہوگا پھر پاکستان میں بھی فیس بک ٹویٹر یوٹیوب پر پبندی لگا دی جائے گی کیونکہ ریاست پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے فیلہا مجھے دیجئے اجازت خدا فیس